موسیقی موسیقی میں نے اپنے رکھ پٹوں کو کھلا جلا کر دیکھا شدید چوٹوں کے باوجود میں اب خود کو مضاعمت کے قابل محسوس کر رہا تھا باغر ہاتھ سے چھوئے میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ پرلی سے بندہ ہوا خنجر اپنی جگہ موجود ہے اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ میں اس خنجر سے کیا کام لے سکنا ہوں فوری جواب یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں میں اس وقت آٹھ مسلح افراد کے نرگے میں تھا اور وہ ایک سے بڑھ کر یہ خوراٹ نظر آتے تھے مجھے اٹک جیل کا کالو مکرانی یاد آ گیا وہ ایسے افراد کے لیے کھوچل کا لفظ استعمال کرتا تھا یعنی کھائے پیئے اور دنیا کا سرد و گرم دیکھے ہوئے لوگ وہ کہا کرتا تھا ماسٹر کھوچل بندہ منافع میں جیتا ہے بلکل اپن کی طرح بڑی لائف میں اس کے لیے کوئی بات نیا اور انوکھا نہیں رہتا اور جب لائف میں کوئی نیا بات نہ ہو تو پھر لائف سے اتنا محبت نہیں ہوتا بندہ ہر ٹائم مرنے مارنے کے لیے تیار رہتا ہے اس وقت خوراٹ صورتوں والے آٹھ عدد کھوچل میرے نزدیک موجود تھے اور مجھے کوئی موقع دینے پر تیار نظر نہیں آتے تھے میں نے کنکیوں سے دیکھا وہ لوگ الٹی ہوئی پیک اپ کو سیدھا کر چکے تھے اور اب اس کی تلاشی لے رہے تھے خنجر پندلی سے نکال کر ہاتھ میں کر لینے کا یہ بہترین موقع تھا میں نے جلدی سے شلوار کا پائنچہ کھیج کر خنجر نکالا اور قمیز کے نیچے رکھ لیا لیکن یہ جگہ محفوظ نہیں تھی این ممکن تھا کہ راستے میں پھر میری تلاشی دی جاتی میں نے تیزی سے پیک اپ کا جائزہ لیا اس دوران قدموں کی آغاز ابری مجبوراً میں نے خنجر پھر قمیز کے نیچے رکھا اور آنکھیں بن کر کے بے حصو حرکت ہو گیا آنے والے تین مسلح افراد تھے ان میں رحمان زی بھی تھا وہ متکوک سا کباب فروش بگڑھا سب سے زیادہ برہمی کا اظہار کر رہا تھا اس نے بھاری بھرکم پشاوی چپل سے میرے سر پر ٹھوکر ماری میں ضبط کر کے بے صد لیٹا رہا پوٹو ہاری بولا پشتوں میں بولا کہیں مر تو نہیں گیا رحمان زی بولا ایسا شرم والا نہیں ہے مکر کی یہ پڑا ہے میرا مکر توڑنے کے لیے اس نے ایک اور ٹھوکر میری پسلیوں میں تھی میں نے اس ٹھوکر کے جواب میں وہی ردعمل ظاہر کیا جو ریت کی بوری کرتی ہے بے ہوش ہو گیا رانیخہ کسالا رحمان زی نے نتیجہ اخص کیا باقی دونوں افراد رائفلے تانے بلکل چوکس کھڑے تھے میرا دایاں رخصار حیوانی اور انسانی خون سے لتھڑے ہوئے فرش پر تھا اور مو رحمان زی کے جھوتے سے چھو رہا تھا عجیب بدبویں اٹھ رہی تھے اس کے جھوتے سے سڑے ہوئے کیچڑ کی بو گوبر کی بو بسان چھوڑے گوشت کی بو اور کسی غلازت مارے بیت الخلا کی بو میرے بس میں ہوتا تو ایک سانیہ سے پہلے اپنا چہرہ پیچھے کر لیتا لیکن میں گہری بے ہوشی میں تھا لہٰذا ایسا نہیں کر سکتا تھا کبھی کبھی سوچتا ہوں وقت کے ساتھ کتنا بدل جاتا ہے انسان زندگی کی تل خیقیقتیں کیسے اس کے مزاج کا پتہ پوچھتے ہیں اور کیسے اسے اپنے منچاہ سانچے میں ڈھال لیتی ہیں میں اپنے سکول کالج اور گھر میں ایک نہایت نفاست پسند لڑکا مشہور تھا میں اور میری بہن پھولوں اور تتلیوں سے پیار کرتے تھے پودوں کی سرگوشیاں سنتے تھے اور رنگوں کی زبان سمجھتے تھے مجھے یاد ہے ہمارے قصب جل کوٹ کے اکثر لڑکے شکار کھلتے تھے مگر سولہ سترائے برس کی عمر تک میں نے کبھی چڑیا تک نہیں ماری تھی سڑک پر مردہ جانور دیکھ لیتا تو ہفتوں گوشت کو ہاتھ نہ لگاتا جنازے کی صورت دیکھ لیتا تو پہروں گمسم بیٹھا رہتا آج میں ایک سیکنڈ کے اندر جان لینے اور دینے پر تیار ہو جاتا تھا کٹے ہوئے آزا، بہانک زخم، لٹکتی ہوئے انتڑیاں، مسکلاشیں کچھ بھی مجھ پر دیر پاسر نہیں کرتا تھا شاید یہ سب لچک قدرت نے ہی انسان کی فطرت میں رکھی ہے کیسے کیسے انسان اجنبی سانچوں میں ڈھل جاتے ہیں اور اس تبدیلی کے لیے کسی عمر قید کی بھی کسی کی عمر کی بھی قید نہیں ہوتی بچے، بوڑے، جوان عورتیں، مرد سب کچھ وقت آنے پر اس انقلاب سے گزر جاتے ہیں پیک اپ کے خون آلود فرش پر لیٹے لیٹے مجھے غزالہ یاد آگئی یہ وہی لڑکی تھی جس نے شباب کی پہلی سگڑی پر مجھے نفرت سے دوتکارا تھا خاندانی فضیلت کے گھمر میں مجھے اچھوٹ سمجھا تھا اور اپنی پھٹیوئی قمیز کا رونا یوں رو دیا کہ جل کوٹ میں تہل کا مجھ گیا تھا آج وہ لڑکی میری خاطر سب کچھ لوٹانے پر تیار تھی میری ایک نظر کرم کے لیے اپنا تن، من، دھن، سب کچھ قربان کر سکتی تھی میرے سائے سے بدہنے والی میرا سایا بن گئی تھی میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی میں اس پر پاؤں دھرتا، خزر جاتا، مشکوہ کرتی، نا آہ بھرتی یہ سب کچھ گزرے ہوئے وقت کی تلسم کاریاں تھی باقی دونوں گاڑیاں سٹارٹ ہو چکی تھی لیکن پک اپ کے ڈرائیور نے ابھی ایک نیشن میں چابی نہیں گمائی تھی اچانک آنکھوں کی باریک جھری سے میں نے رحمان زی کو نیچے جھکتے دیکھا اس سے بہلے کہ میں کچھ سمجھتا ایک ہاتھ نے قمیز کے اوپر سے میرے خنجر کچھ ہوا پھر فوراں دوسرا ہاتھ اسے نکال لے گیا مجھے خنجر سے محروم کرنے والے یہ دونوں ہاتھ یقیناً رحمان زی کے تھے دو سیکنڈ سے بھی کم وقت میں یہ واقعہ رونما ہوا اور میں جیسے اچانک ہوا آئی اس کے گلیشئر میں دب گیا رحمان زی نے یا کسی دوسرے نے میرے زخمی سر پر رائفل کی وزنی نال سے امودی ضرب لگائی اور میرے کانوں میں پشتوں کے گالی نمال فاز گوجھنے لگے بہت تکلیف دیزرب تی ہے میرے ہاتھ پاؤں ایٹ کر رہ گئے تہاں میں نے بے ہوشی کا بھرم قائم رکھا کہتے ہیں ہر انتہا کے بعد ایک ابتدہ ہوتی ہے مایوسی اور تکلیف کا انتہا کا یہ لمحہ ایک مختلف قیفیت کی ابتدہ بن گیا اچانک میرے کانوں میں کتوں کی غراہٹیں ابریں یہ غراہٹیں دائیں جانب جھاڑیوں سے بلند ہوئی تھی اور بڑی تیزی سے قریب آ رہی تھی جو پہلا احساس مجھے ہوا وہ یہی تھا کہ کتوں کا اے غول علف خان اور اس کے ساتھیوں پر حملہ آور ہو رہا ہے پھر مجھے سیون ایم ایم کا دھماکہ سنائی دیا یہ اتفاق تھا کہ میری نظر رحمان زئی کی طرف اٹھے ہوئی تھی میں نے اس کی پیشانی پر نہ کہ این اوپر ایک سیاہ سراہ نشان نمودار ہوتے دیکھا یہ گولی کا نشان تھا رحمان زئی پٹ سے اوندھے موں کتے کی لاش پر گرا دوسری گولی یہ کھٹے کھٹے شخص کے ہاتھ پر لگی اور جو معذر اس کے ہاتھ میں تھا وہ نکل کر دور جا گرا گولی چلانے والا جو بھی تھا کمال کا نشان باز تھا کون تھا یہ نشان باز کس کے کتے تھے یہ اچانک میرے ذہن میں جماکہ سا ہوا کبیر علی شاہ کی صورت میری نگاہوں میں گھومی وہی کبیر علی شاہ جو اپنے شکاری کتوں کے غول کے ساتھ لا پتہ ہو گیا تھا اور جسے ہم ان نشیب و فراز میں کئی روز سے دلاش کر رہے تھے میرے دل نے پکار کر کہا یہ بے مثال نشان باز وہی ہے وہ اپنے خوخار کتوں کے ساتھ میری مدد کے لیے آ رہا ہے اور پھر اگلے ہی لمحے میں نے اسے اور اس کے کتوں کچھ ہڑیوں سے نکلتے دیکھا میرے سامنے دو تازی کتوں نے ایک ساتھ جست کی اور ہوا میں اڑتے ہوئے دو رائفل برداروں پر گرے اچانک مجھے احساس ہوا کہ مجھے بھی حرکت میں آ جانا چاہیے میں نے لیٹے لیٹے اس ماؤزر کی تلاش میں نگاہ دوڑائی جو ابھی ہٹے کٹے شخص کے ہاتھ سے نکلا تھا وہ مجھے پک اپ کے کونے میں پڑا نظر آ گیا میں نے اپنی پوری توانائی سے ماؤزر کی طرف جست کی این اسی لمحے پوٹوہاری نے اپنی رائفل کا رخ میری طرف مور دیا میں درمیانی فاصلہ پھلانگ کر ماؤزر پر گرہ ٹھیک اسی وقت رائفل کی نال میری طرف سیدھی ہو چکی تھی فولادی نال کے تاریخ سراخ میں سے کسی بھی سانے میرے لیے موت برامد ہونے والی تھی فولادی نال کے اس تاریخ سراخ میں جھانکنا کیسا روح فرصہ تجربہ ہوتا ہے یہ کچھ اسی شخص سے پوچھئے جسے شوم قسمت ایسے منظر سے واسطہ پڑ چکا ہو میں سکتے کسی کیفیت میں تھا انتظار کا سوا میں کچھ اور نہیں کر سکتا تھا اور یہ کوئی ہفتوں دنوں یا گھنٹوں کا انتظار نہیں تھا سیکنڈ کے ایک مختصر حصے کا انتظار تھا مگر صدیوں پر بھاری تھا پھر میں نے ایک شکاری کتے کو اقب سے پوٹوہاری پر جھپٹے دیکھا یہ گریہ ہاؤن کتہ تھا اس سبق رفتار کتے کا دھکا کھا کر پوٹوہاری بری طرح لڑکھڑایا اور آندھے وہ میرے قدموں میں گرا اس کی رائفل نے دھماکے سے گولی اگلی یہ گولی پک اپ کی باڈی میں کہیں لگی میں نے ماؤزر پکڑا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا ایک شخص پندرہ بیس قدم کی دوری پر اپنی رائفل کاک کر رہا تھا اس کے ہاتھ رائفل پر مصروف تھے اور نگاہیں مجھ پر جنی تھی انداز سے آیا تھا کہ رائفل کاک کرنے کے بعد وہ جو پہلا کام کرے گا وہ مجھ پر گولی رہنے کا ہوگا اس کام کے لیے سے بمشکل ایک سیکنڈ کی مولت درکار تھی میں نے ماؤزر سیدھا کیا اور گولی چلا دی یہ گولی اس نے سینے پر کھائی اور اچھل کر پشت کے بل گرا میرے قدموں میں جیسے تہل کا مچہ ہوا تھا میں نے دیکھا انسان اور کتہ گتھم گتھا تھے پوٹوہاری پر چھلانگ لگانے والے گری ہاؤنڈ نے پلک جھپکتے میں سے لہو لہان کر دیا میں چھلانگ لگا کر پیک اپ سے باہر آیا پیک اپ سے باہر دائیں طرف جھاڑیوں کا منظر بھی پیک اپ کے منظر سے ملتا جھلتا تھا یہاں چار کتوں اور علیف خان کے تین ساتھیوں میں گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا میرے سامنے ایک تازی کتے نے ایک شخص کا ٹیٹوہ اپنے دانتوں سے اُڑھ دھیڑا اور گردن سے خون کے فوارے چھڑا دیئے دائیں سے دو فائر ہوئے اور کتہ تڑک پر اپنے شکار کے اوپر گرا شکار اور شکاری دونوں جانکنی کے عالم میں پھڑکنے لگے کبیر علی شاہ میری پیک اپ کے پیچھے پوزیشن لے چکا تھا میں نے بھی بھاگ کر پیک اپ کی آڑ لی کبیر علی شاہ کی رائفل کا رخ علف خان کی طرف تھا علف خان قریب ان دس گز دور دو تازی کتوں سے علجا ہوا تھا کبیر علی شاہ نے مہارت سے فائر کیا اور گولی دو کتوں کا درمیان سے راستہ بناتی ہوئی اپنے حدف تک پہنچ گئی علف خان گولی کے دھکے سے اچھل کر جار جھنکار میں گرا گولی اس کے کندے میں لگی تھی ایکہ ایکی علف خان اور اس کے ساتھیوں کو احساس ہو گیا کہ وہ کھولی جگہ پر کتوں اور رائفلوں کا حدف بن گئے ہیں وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر پناہ کی تلاش میں بھاگے اثار سے ظاہر تھا کہ کتے ان کا پیچھا کریں گے یہ صورتحال کتوں کے لیے جان لیوہ بھی ہو سکتی تھی اس خطرے کو کبیر شاہ مجھ سے پہلے بھاپ چکا تھا اس نے حلق سے مختلف آوازیں نکالی اور تربیت یافتہ کتے ایک دم پلٹ کر پک اپ کی طرف آگئے صرف ایک کتہ زیادہ جوشیلا نکلا یہ بالکل تازی کتے کی جسامت رکھنے والا سلوکی ہارن تھا وہ ایک بھاگتے ہوئے رائفل بردار سے لٹک گیا اس کے جب رائفل بردار کی پنڈلی میں تھے اور وہاں سے لقمہ بھرگوش نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا وہ اپنی کوشش میں وہ کامیاب تو ہو گیا لیکن رائفل بردار نے بھی بدلہ چکا دیا اس نے فائر کیا اور گولی کتے کا جبڑا چیرتی ہوئی نکل گئی اس زخم کا پتہ ہمیں اس وقت چلا جب کتہ اپنے مدے مقابل کو جھاڑیوں میں پہنچا کر پیک اپ کی اوٹ میں آیا اس کی گردن خون سے سرخ ہو رہی تھی اور حلق سے وہ ناقابل فہم آوازیں نکال رہا تھا یوں تو سب کتوں کی حرکات سے سخت بے قراری ظاہر ہوتی تھی لیکن زخمی کتہ کو زیادہ ہی بیچین دکھائی دیتا تھا ویسے وہ ایک شاندار کتہ تھا میں نے راجستان میں ایک شکاری سے سنا تھا کہ اس نسل کے کتے عرب شکاریوں میں بہت مقبول ہیں اور وہ تربیت یافتہ کتہ مو مانگی قیمت پر خریدتے ہیں حلف خان اور اس کے ساتھ ہی درختوں سے دھکی کوئی شٹانوں کے پیچھے پناہ لے چکے تھے اور اب وہیں سے پک اپ پر فائر کر رہے تھے کبیر علی شاہ نے بھی جواباً چند فائر کیے پھر مو بیرشانہ تھام کر بولا آو ایسان الہی نکل چلیں یہاں سے میں نے پک اپ کی اوٹ سے ایک نگاہ اپنے سامنے ڈالی رحمان زئی کی لاش ڈاٹسن پک اپ میں یوں پڑی تھی کہ اس کا آدھا دھڑ باہر لٹک رہا تھا جس کتے نے رائیفل بردار کا نرخرا ادھڑا تھا وہ اپنے شکار کے اوپر ہی بے سود پڑا تھا شکار اور شکاری دونوں ہی راہی ادم ہو چکے تھے پوٹو ہاری کو میں نے زخمی حالت میں ہی ڈاٹسن پک اپ سے رڑکتے دیکھا تھا میرا خیال تھا کہ اس نے پک اپ کے اقب میں پناہ لے رکھی تھی جس شخص کو میں نے گولی رسید کی تھی وہ کہیں دکھائی نہیں دیا معلوم نہیں وہ قدموں پر چل کر گیا تھا یہ آلیف خان کے ساتھ ہی اس کی لاج کسیٹ کر لے گئے تھے چلو آرسان اللہی کبیر شاہ نے مجھے پھر کندے سکھیں چاہتے